پہلے تو یہ بتائیں کہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے سیاست پاکستان سے ختم ہوتی جا رہی ہے تو لگتا ہے سیاستدان بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں آپ کہاں ہیں کس جماعت میں ہیں اور کیا ہو رہا ہے آپ کی سیاست کی کیا صورتحال ہے ہم ہتھی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنا انفورچنیٹ سیچویشن ہے کہ سیاست کرنا بہت ہی مشکل ہے انٹی انلیس آپ بلکل پار پولٹیکس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور پرنسپلز کو سب کو پیچھے چھوڑ دیں تو وہ تو پھر سیاست ہو سکتی ہے لیکن فر سمون لائک می کے جو نن پولٹیکل بیکگراؤنڈ اور نہ ہی کوئی کونسٹینسی اس قسم کی چیز تو میرے لیے تو اس مشکل سیاسی محول میں بہت ہی مشکل ہے مطبع آگے چلنا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی مطبع چھوڑی نہیں ہے حمد چھوڑی نہیں ہے اس وقت کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوں لیکن آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں ضرور جوائن کروں گا کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم ملنا ضروری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت میرے خیال ہے مین سٹیم پی ٹی آئی پی ایم ایم ایل اینا پی 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 تو ابھی دیکھیں کس کا انتخاب ہوتا ہے سوری عوام پاکستان پارٹی بھی ہے سوری اچھا اچھا وہ بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کروں گا تو کیا یہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہر سیاسدان کی مجبوری ہوتی ہے اور اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہی ہے تو کس بنیاد پر کریں گے اور اس وقت جو مین سٹیم پارٹیز ہیں تو آپ کے خیال میں کون سی جو بڑی جماعت ہے مین سٹیم پارٹی ہے وہ آپ کے آئیڈیاز آپ کی قوز کے بہت قریب ہیں چونکہ اب تو آپ نے کافی چھوٹیاں گزار لی ہیں اس وقت مشکل یہ ہے کہ پاکستان جس صورتحال میں ہے اس میں آپ کے پاس چوئیسز بڑی لیمیٹڈ ہیں کہ آئیڈیل سٹیویشن ہو ڈیموکریٹک آرڈر چل رہا ہو کونسٹیوشنل آرڈر چل رہا ہو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو میڈیا انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر آپ وہ چوئیسز کریں گے کہ کس کی فورن پالیسی میرے سے مطابقت رکھتی ہے معیشت کے حوالے سے کونسی پالیٹکل پارٹی کا زیادہ اچھا پلائن ہے اور سیول میریٹری ریلیشنشپ کے حوالے سے لیکن اس وقت یہ ہے کہ پاکستان is fighting for democratic survival میرا خیال ہے آپ بھی اگری کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال میں وہ بہتی خراب ہے اور حکومت وقت جو ہے رولنگ کلاس ہے اس کے نزدیک چاہے وہ ہٹ درمی ہو چاہے وہ انکونسٹیوشنل طریقہ ہو چاہے زور زبدستی ہو انہوں نے اپنا order سے prevail کروانا ہے تو میرا خیال ہے اس کو تو سب oppose ہی کرنا چاہیے لیکن آج کی سن رہیں گے اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ کوئی نئی صورتحال تو نہیں ہے یہ تو اس وقت بھی خراب تھی جب آپ جنرل باجر صاحب سے مذاکرات کرتے تھے اور مذاکرات کرواتے بھی تھے پارٹیوں کے تو ابھی کچھ بدلہ تو نہیں ہے تو اس میں اب کیا ایسی نئی خاص بات آگئی ہے جو پہلے نہیں تھی جب آپ شیاست میں ہوتے تھے ہاں وہ اس وقت بلکل صحیح بات ہے کہ سیاسی طور پر دیموکریسی کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے بہت مشکل بڑھ تھا لیکن میں اس وقت پی ایم ایل این سیادتہ اور میاں نواز شیف سیبلین بالا جستی کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس وقت میرے خیال پر وہ بلکل اور اپنی میں سمجھتا ہوں وہ بلکل صحیح انہوں نے چوس کیا تھا اپنا سیاسی جدو جہد کرنے کا اور ہم سمجھے تھے کہ جی ہم بلکل قریب آگئے ہیں اس سفر کے اور اتنی قربانیاں دینا حکومت بھی چلی گئے 2018 میں باقی لوگوں پر پکڑتا لیکن اگر آپ نے پھر آکے وہی کرنا تھا اسی پولٹیکل پارٹی نے آکے پھر ساری چیزیں وہی کرنی تھی اور اس سے بھی ساؤ گناہ زیادہ خراب طریقے سے کرنی تھی تو پھر تو آپ کے پاس کیا چوئس رہتی ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس وقت ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہونا چاہیے اگر لوگ کہتے ہیں 2018 کا الیکشن بھی تو رک تھا تو اس کو ہم رکٹ نہیں کہتے تھے اگر اس کو میں رکٹ کرتا تھا تو 2024 کے الیکشن کو کیسے میں صحیح کہہ سکتا ہوں اچھا اب یہ بتائیں نا چلیں آپ نے تو اب وہ ماضی کا جو سیاسی دھندہ تھا وہ تو چھوڑ دیا اب جو آپ شرافت کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں وہ ممکن ہیں اور کیا پی ٹی آئی میں یا دیکھر کسی جماعت میں ایسی سیاست ممکن ہیں کسی ایک جماعت کا نام لے سکتے دیکھیں اس وقت میں پہلے بھی کہہ چکوں ای دنگ توبارہ ریپیٹ کرنے کے اس میں ضرورت یہ امپورٹنٹ بھی ہے پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں کہ جب سن ستر میں ماشاءاللہ لگا تھا جنرل زیاواللہ کائے تھے تو اس وقت بھٹو صاحب کا ظاہر ہے وہ پانچ سالہ دور ختم ہوا تھا اور میرے لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے فورن پولیسی کے لحاظ سے پولٹیکل آپوزیشن کے اوپر جو مشکلات پیدا کی گئی تھی ہاں لحاظ سے بھٹو صاحب کی حکومت کوئی اچھی حکومت نہیں تھی اور اس کے بڑے ترخ تجربات تھے لیکن اس کے بعد جب ماشاءاللہ لگا تھا چوئیس کیا تھی کہ ماشاءاللہ کو سپورٹ کریں جنرل زیاواللہ کو سپورٹ کریں یا آپ بھٹو صاحب پہ پیچھے کھڑے ہو جن کو فاسی پر لٹکانے کے سازش بنائی جا رہی تھی تو وہ ایک وقت آتا ہے جب آپ وہ چوز کرتے ہیں کہ اس وقت لیسر آدھر ٹو ایولز کیا ہے مطبع یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وقت اگر یہ کہیں کہ پی ٹی آئی نے جو قلط اقدامات اٹھائے تھے اور اس کی سزا اب جو ہو رہا ہے تو ان کو بھگتنا چاہیے یا وہ تو پھر آپ بس چوئیس یہ ہے کہ پھر اس طرح سے تو پاکستان میں اس وقت آپ سوچیں نا خود کے پی ٹی آئی اگر ہٹ ہٹ جائے پیچ میں سے اور باقی رولنگ کلاس کو جوائن کر لے تو پھر پاکستان میں تو میرے خیال ہے جمہوریت کی تو جنگ ختم ہو جائے گی نا تو پھر آپ کا اعلان کب کر رہے ہیں ابھی جب پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے آ رہی ہے پچیس تاریخ غالباً بتائی گئی ہے تو آپ لاہور کے جلسے میں پھر باقیدہ پی ٹی آئی کے جلسے میں اعلان کریں گے شمولیت کا ابھی جوائن ہی نہیں کیا تو ابھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ابھی پچیس تاریخ کو جلسہ بھی ہو گئی اچھا ابھی تو بیٹھ کے ظاہرہ دیکھ رہوں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو یہ بتائی نا کہ آپ کے بھائی بھی اس وقت سیاست سے دور ہیں آپ بھی اس وقت سیاست سے چھوٹیوں پہ ہیں آپ دونوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کا تو بھرپور موقع ملا ہوگا تو کیا آپ لوگوں نے پھر تیہ کیا ہے آپ دونوں مل کر کسی ایک جماعت میں جائیں گے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی میں اسد عمر تو آپ جانے سے رہے تو آپ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں اور آپ کے بھائی پی ٹی آئی کو چھوڑے ہیں تو آپ کے بیچ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے مل کے یہ جدو جائد نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی نہیں انہوں نے تو سیاست سے کنارکشی کا اعلان کر لی اسد نے تو بڑا کلیلی کہا ہے کہ ان کا صرف پی ٹی آئی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی اور یہ انفورچنٹ بات ہے میرا خیال ہے پاکستان میں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے نن پولٹیکل بیکگراؤنڈ کے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور وہ جو سیاسی طریقے کار ہے باروسی سیاست پچھلے اتنے ڈیکٹ سے چل رہی ہے اس کا کچھ تھوڑا سا توڑ ہونا چاہیے لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی اتنا آسان نہیں کراچھ جیت تین سیاستدان آئے تھے مفتح اسماعیل میں اور اسد امن اور تینوں کا جو حشر ہوئے آپ نے دیکھ لیا تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہنا آسان ہوتا ہے پھر بھی کوشش تو کرتی رہنے چاہیے تو شاید خاکہ نباسی کی جو جماعت ہے عوام پاکستان پارٹی اس میں کیا خرابی ہے کوئی خرابی نہیں بہت زبدست اب بائی دوئے شاید خاکہ نباسی میرا خیال ہے ایک بیسٹ پولیٹیشن پاکستان ایور ہیڈ زبدست انسان ہیں دلیر ہیں مشکلات پرداش کی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی ایسا نہیں چھوکیا کہ جی ڈر گئے ہیں حالانکہ بلکل دو نمبر کیس ان پر بنایا گیا تھا جیل میں بھی رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انٹیلیجنٹ ہیں سمجھتے ہیں معیشت کو سمجھتے ہیں باقی چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیا انہوں نے بھی آپ نے بھی نواز شریف صاحب وہ دیکھا ہے نا انہوں نے بھی بلکل صحیح اسی پوائنٹ آف یو سے چھوڑا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اگر جس پارٹی نے اپنی سیاست کا فوکل پوائنٹ تھا ووٹ کو عزت دو وہ اٹھا کے بند کر دیا اور تالے لگا دی اس کے اوپر تو شاید خاکان عباسی جس شاید خاکان عباسی کو میں جانتا ہوں اور اتنے عصے جانتا ہوں وہ تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتے اچھا دیکھیں آپ دونوں نے بظاہر اسی نکتے پہ چھوڑا لیکن آپ دونوں کے پاس ووٹ کو عزت دینے کے لیے کوئی لاحی عمل نظر نہیں آتا کہ آپ دونوں میں سے کوئی لاحی عمل دے اور آپ کا ویسے اتنی سپورٹ بھی نہیں ہے پبلک کے اندر کہ آپ ہس خود ہی الیکشن بھی لڑ سکیں تو کیا حکمت املی کیا ہے ووٹ کو عزت دینے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا تھا کہ کیسے دی جا سکتی ہے کوئی پالیسی ہے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز مطلی اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ جی شاید رہا فین حباسی تو ایک بہت قدعور سیاستان ہے اور الیکٹورل پالٹکس مچھلے تیس ساتھ سے کرتے ہیں الیکٹ بھی ہوتے رہے ہیں میں تو ان سے بلکل اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتا لیکن اپنی حد تک کم سے کم آپ یہ تو جب آپ وزن دا پارٹی آواز اٹھاتے ہیں کہ جی یہ مثال کے طور پر جب پنجاب میں الیکشن تھا کہ جی عمران خان نے غلطی کر دی ہے اس نے توڑ دی ہے سمی عمران خان نے غلط کیا یہ صحیح کیا ہے آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے تو اگر آپ بلکل چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے اور اتنی بڑی کونسٹیوشنل وائلیشن اپنے سامنے ہوتے دیکھیں گے اور آپ بات بھی نہیں کریں گے پہلے انٹرنلی بات کریں پھر آپ اس کے بعد مجبور ہو کے پھر آپ بہار آ کے بات کریں گے اسی طرح سے پکٹ سیاست کے ہم تو یہ کرنے ہی نہیں آئے تھے لیکن آپ دونوں ایک دوسرے سے بھی تو آپ دونوں ایک دوسرے سے بھی تو کنمنس نظر نہیں آتے شاید کا کرمبائی صاحب اور محمد زبیر یا مفتی اسماعیل ابھی تک وہ سیاسی تحریک نظر نہیں آ رہی ووڈ کو عزت دینے کے لیے باوجود اس کے کہ کم از کم شاید خاکان عباسی کے پاس تو اس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ عوام پارٹی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نہیں دی ووڈ کو عزت دینے کے حوالے سے ایک چلی دیکھیں جو آپ اگر پوچھیں گے کہ میں نے کیوں نہیں جوائن کیا تو اس وقت ان کو میں بھی ان در فیچر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرا ابھی تھنکنگ یہ تھی کہ جو ان کے سیاسی نظریات ہیں افجیکٹیوز ہیں پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے معیشت کے حوالے سے اور گووننس کے حوالے سے آئین کے حوالے سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے نا وہ صرف پرو عمران خان اور انٹی عمران خان کے گرد گروہ رہی ہے اور آپ کو سپیس بنانا جو ہے نا بہت ہی اف نوٹ ایمپوزبل بہت ہی زیادہ مشکل ہے یا تو آپ عمران خان کے خلاف ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں باقی کوئی اور عمران خان کے ساتھ اور اگینس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی گرد جو ہے سیاست گھوم رہی ہے تو آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں یہ بات شاید خاکان باسی صاحب کو سمجھ نہیں آرہی انہوں نے اپنی ایک الگ سے ایکشلی دیکھیں آپ کو پتا ہے مصفق ہو کر بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کا بھی خیال یہی تھا کہ اس وقت یہ جو محول ہے اس وقت پارٹی نہیں لانچ کرنی چاہیے اس میں کوئی ان کا دیفرنس پوائنٹ نہیں تھا کہ شاید خاکان کو پارٹی نہیں لے کے آنے چاہیے یہ جو مین سٹیم پارٹیز ہیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں اور اب پہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹیز ہوتا ہے اس وقت جو اگر ایک نومل ڈیموکریٹک محول ہوتا تو اس میں پاکستان کی سیاست ادھر نہ پھسی ہوتی جہاں آج پھسی بھی ہے اور دن بہ دن وہ خراب سے خرابتر ہوتا چلا جا رہا ہے کل جس رہا میں ایک ایک سیمپل دوں آپ کو مطیقے جلسہ ہوا جلسے کی کوریج نہیں ہوئی لیکن دو دو گھنٹے کے پروگرام اس پر ہوئے سوال یہ آپ خود سوچیں کہ جتنا مرضی آپ اس کو اگنور کر لیں عمران کان کو یا پی ٹی آئی کو ڈسکشن یا پولٹیکل ڈیبیٹ ہے عمران کان کے انہوں نے صرف اظہار کر دیا کہ جی وہ چانسلر گورنر وہ آکسورٹ کے بننا چاہتے ہیں تو پورے کہ پورے وہاں لندن میں بھی شروع ہو گئے ان کے خلاف یہ ان کے فیور میں جو بھی ہے پی ایم ایل این والے ان کے خلاف شروع ہو گئے لیٹر بازی ہو رہی ہے افماروں میں لکھا جا رہا ہے سو اس بحول میں آپ اپنا بیانیہ لے کے آئیں گے کہ جی ہم دیکھیں ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہم یہ کرنا جاتے ہیں ہم کرنا جاتے ہیں